اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو پروجیکٹ سیبل ٹو پاک ائر فورس کا لو کاسٹ ملٹی رول کومبیٹ جیٹ پروگرام تھا اس تیارے کا ڈیزائن چائنیز ایف سیون سکائی بولڈ پر بیسٹ تھا جو کہ مگ اکیس کا چائنیز ویارینٹ ہے پاکستان نے اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے چائنیز ایکسپرٹس اور امریکہ کی مشہور ایرو سپیس کمپنی گروم مین کی خدمت حاصل کی لیکن امریکہ کے دھوکے کی وجہ سے پی اے ایف کو یہ پروگرام بند کرنا پڑا اور اسی دھوکے کے نتیجے میں پی اے ایف کو جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی بنیاد ڈالنا پڑی یہ ساری کہانی کیا ہے شروع سے جانتے ہیں سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ 1982 میں انڈین ائر فورس نے اپنے فائٹر پروگرامز کو جدید تر بنانے کے لیے اپنے دوست سوویت یونین سے مگ 29 فلکرم حاصل کیے اور دوسری طرف سوویت یونین کے جیٹس کی افغانستان میں موجودگی بھی خطرے کا باعث تھی جس کے نتیجے میں پاک ائر فورس نے اپنے امر رسیدہ ایف سکس فائٹرز ائرکرافٹس کو ری پلیس کرنے کے لیے نئے ٹکنالوجی یا نئے ائرکرافٹس کی تلاش شروع کر دی سو پاکستان کے چائنہ کے ایف سیون ایم تیارے میں دلچسپی ظاہر کرنے کے بعد موڈل پر ایک کم قیمت والے ملٹی رول فائٹر جیٹ تیار کرنے کے لیے پروجیکٹ سیبر ٹو کی شروعات کی پاکستان چاہتا تھا کہ ایف سیون کے موڈل پر ویسٹن انجن اور ایویونکس یوز کر کے ایف سیون کا اپگریڈ ورزن بنایا جائے جسے سیبر ٹو کا نام دیا جانا تھا اور یہ سستہ بھی ہوتا اس مقصد کے لیے پاکستان نے اس نئے تیارے کے ڈیزائن پر کام کیا اور نیو یورک میں واقع گرومین ایرو سپیس کو پاکستانی ماہرین اور چین کی چینگڈو ایرکرافٹ کورپریشن کے ساتھ سیبر ٹو کے تصوراتی ڈیزائن پر سٹڈی اور اس کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن دیا ایف سیون ایم میں جو چینجز کر کے سیبر ٹو بنانا تھا اس میں ایویونکس سیوٹ، ریڈار، ویسٹن انجن اور فارورڈ فیزلج ری ڈیزائن کرنا تھا اور اس سیبر ٹو کو پاکستان نے اپنے ایک سو پچاس ایف سکس تیاروں سے ری پلیس کرنا تھا اور یہ تیارہ جدید انجن، ریڈار، ایویونکس اور کم قیمت کی وجہ سے ایک زبردست تخلیق ہوتا اور وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا سیبر ٹو تیارے میں جو انجن نزب کیے جانے تھے وہ پریٹ اٹ وٹنی پی ڈی بلو ٹوالف سکسٹین یا پی ڈی بلو الیون ٹوانٹی یا جنرل الیکٹرک فور زیرو فور تھے اور یہ تینوں سولہ ہزار سے بیس ہزار پاؤنڈ فورس تک کی تھرسٹ رکھتے ہیں اور اس میں جو ریڈار یوز ہونا تھا وہ اے پی سکسٹی سکس ریڈار ہے جو کہ آج بھی ایف سکسٹین میں یوز ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی کی دہائی میں ہم کس جدید ترین تیارے پر کام کر رہے تھے دوسری طرف جیسے ہی سوویت یونین نے افغانستان سے شکست کھائی اور امریکہ کا پاکستان سے مطلب پورا ہوا تو امریکہ نے اپنی ساری توجہ پاکستانی نیوکلئر پروگرام پر کر لی اور پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دی اسی تناظر میں پاکستان کو امریکہ سے ملنے والے بقیہ تیس ایف سکسٹین تیارے بھی روک دیے گئے جن کی قیمت پاکستان پہلے ہی ادا کر چکا تھا اور دوسری طرف امریکہ کی گروہمن ایرو سپیس نے فائنینشل رسک سمجھتے ہوئے پروجیکٹ سیبل ٹو سے مو پھیر لیا آپ کو بتا دیں کہ اسی کمپنی کے ساتھ چائنا بھی ایک اور پروجیکٹ پر الگ سے کام کر رہا تھا جو کہ ایف سیون تیارے کو ہی ری ڈیزائن کرنا تھا اور جسے سوپر سیون کا نام دیا جانا تھا اور اس پروجیکٹ کا نام سوپر سیون تھا گروہمن کمپنی نے اسی سال یعنی 1989 میں چین کے اس سوپر سیون پروجیکٹ کو بھی چھوڑ دیا گروہمن کے اس سوپر سیون پروجیکٹ کو چھوڑنے کے بعد چین کی کمپنی نے ایک دفعہ پھر 1991 میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا اور دوسری طرف پاکستان کو بھی پابندیوں کی وجہ سے اور بکیہ ایف سکسٹین ناملنے کی وجہ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ میں ویسٹن کمپنیز کو شامل کرنا وقت کا زیاہ ہے پاکستان نے بھی ایک دفعہ پھر نئے تیارے کے ڈیزائن کے لیے سٹڈی کرنا شروع کر دیا اس سلسلے میں پاک ائر فورس نے ریشین مکیون گروپ کو ایزا کنسلٹنٹس ہائر کیا ایک طرف پاکستان نئے تیارے پر کام کر رہا تھا تو دوسری طرف چین اپنے منصوبوں کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور کم لاغت ائرکرافٹ بنانے کے لیے چین کی کیک اور پاکستان کی پیک یعنی پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس اور چینگدو ائرکرافٹ کارپریشن نے نائنٹین نائنٹی فائف میں کلائبوریشن کیا اور ایک ڈیل سائن کی جسے میمورانڈا آف انڈرسٹینڈز ایگریمنٹ کہتے ہیں جس کے تحت پاکستان اور چین نے مل کر ایک تیارہ بنانا تھا اور اس پروجیکٹ پر لاغت بھی دونوں ملکوں کی ففٹی ففٹی آنا تھی اس نئے تیارے کا نام پاکستان کی طرف سے جی ایف سیونٹین رکھا گیا جو کہ جوائنٹ فائٹر سیونٹین کا ایبریویشن ہے اور چین کی طرف سے اس تیارے کا نام ایف سی ون شالونگ رکھا گیا جس کا مطلب فائٹر چائنہ ون فائرس ڈریگن ہے اس تیارے میں پاکستان نے ریشین کلموف آرڈی نائنٹی تری ایم میں انجن یوز کیا جو کہ مگ ٹوائنٹین نائن تیاروں میں بھی یوز ہوتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ تیارہ امریکی ساختہ ایف سکسٹین جیسا ہی دکھتا تھا جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا کہ ہمارے تیاروں کی نکل نہیں اتھاری جا سکتی اسی وجہ سے تیاروں کی دوسری شکل ایف سکسٹین اور کچھ میراج تیاروں سے ملتی ہے اور آج سے سترہ سال پہلے یعنی دوہزار تین میں اس تیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز بھری تھی اور اب ان تیاروں کا بلوک تھری بھی آنے والا ہے اور اب پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی شراکت کے بغیر اپنا تیارہ بنا سکے اور پروجیکٹ عظم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے دوستو اگر امریکہ ہماری ایف سکسٹین تیاروں کے پیسے ہڑپ نہ کرتا اور پابندیاں نہ لگاتا اور امریکن کمپنی پروجیکٹ نہ چھوڑتی تو شاید ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہتے اس وقت بنے حالات سے پاکستان نے سبق سیکھا ہے اور آہستہ آہستہ ویسٹن کنٹریز پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیا ہے جیسا کہ پاکستان نے میراج تیارے فرانس سے خریدے تھے لیکن ان تیاروں کی آور ہالنگ کے لیے اب فرانس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ پروجیکٹ روز کے انڈر خود آور ہالنگ کرتا ہے اگر آپ پروجیکٹ روز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پہلے سے موجود ہے ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ پاکستان نے فرانس سے خریدی ہوئی عبدوزیں بھی فرانس سے نہیں بلکہ قابل اعتبار دوست اور مخلص ملک ترکی سے اپگریڈ کرتا ہے اور اب پاک آرمی بھی اپنے ایکوپمنٹس اور اپنے میزائلز کے لیے جیپیس کو چھوڑ کر بیڈو سیٹلائٹ کو یوز کرنے لگ گئی ہے جو کہ چائنہ کا سیٹلائٹ سسٹم ہے مطلب پاکستان کی ویسٹن کمپنیز سے اب ڈیل کم ہی ہوتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان پوری طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور کسی بھی چیز کے لیے کسی دوسرے ملک پر انحصار نہ کرے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا دوستو امیدہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی